ہمارے ایک بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق بوجانی نام ہے ان کا اور ماشاء اللہ سے ان سے ایک تو بات کرنے کے بعد یہ بات تو بالکل تیہ ہو گئے کہ ان کی نیت صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ حق کو سامنے لائیں اور باطل کو روکیں برائی کو روکیں اور اسی چیز کو وہ اپنی جماعت میں اجاگر کرنا چاہتے ہیں ہم رفیق بھائی کا بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وہ وہ چیزیں بتائی ہیں اور ہم امشور کہ اگر آپ اس پروگرام کے آخر تک جڑے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کی باتیں یہ باہر آنے لگی ہیں میں خود اسمالیزم پر تقریباً بارہ تیرہ سال سے کام کر رہی ہوں لیکن جو باتیں آج رفیق بھائی کرنے والے ہیں اس کے لیے پروگرام مسمت کیجے گا آخر تک سنیے کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی رفیق بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام علینا بہن بہت بہت شکریہ آپ کا پہلے تو مجھے اس نیک کام میں شامل کرنے کے لیے اور لیٹس ہوپ کہ ہم دونوں مل کے جو گلتیاں ہم نے کی ہے جو مسٹیکس ہم نے کی ہے جس کے وجہ سے ہم نے ہمارا بہت سارا اچھا سا ٹائم پیسے سب کی بربادی کی ہے ہم مل کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے اسمائلی بھائی بہن ہیں ان کے ساتھ نہ ہو سمجھ رہتے ان کی آنکھ کھل جائے اور ان کو سچ کا پتا چل جائے یہ کوشش رہے گی آج ہماری رفیق بھائی آپ نے مجھے جب اپنے ایک آئی ڈی اے کا بتایا تو آپ نے یہ ماشاءاللہ ٹائٹل سجیسٹ کیا تھی ہولونس آف آگا خانیزم آگا خانیزم مذہب کا کھوکلاپن اس کے پیچھے کیا سوچ تھی اور آپ اس کے مطالق کیا آج بتائیں گے ہم سب کو اس کے پیچھے سوچ ایلینا بہن یہی تھی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر اسمائلی ہے جو جمعت خانے جانے والا ہر اسمائلی کو یہ پتا ہے اس کو سمجھ ہے لیکن جو باہر کی لوگ ہیں ان کو کچھ الگ ہی پکچر دکھا ہے اسمائلیزم آج کی تاریخ کا اسمائلیزم باہر سے پورا الگ ہے اندر سے بلکل کھوکلا ہے تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ جو کھوکلے کھوکلاپن ہے جو صرف اسمائلیوں کو ہی دکھتا ہے باہر کے لوگوں کو نہیں دیتا یہ کھوکلاپن کی یہ جو صورت ہے میں باقی دنیا کو بھی دکھاؤں تاکہ ان کو پتا چلے گی ہاں یہ وہ ایک ایڈین کے پیچھے اور یہ ایمام کو یہ ایوارڈ میڈیا اور اس کے پیچھے گراؤن ریالیٹی کیا ہے ایکچولی جماعت خانے میں کیا ہوتا ہے کس حد تک چیزیں گری ہوئی ہیں کس حد تک لوگ گریے ہوئے ہیں کس حد تک سسٹم پورا کرپٹ ہو چکا ہے اور سب کچھ ابھی ایسے جیسے تاش کے پتوں کا محل جیسے کھڑا ہوا اس لیے اس مائلیزم تو ابھی بھی گر سکتا ہے تو میں یہ چیز دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا اس لیے میں نے یہ سجیس کیا آپ کو اور یہ ایک دم اپ ٹائٹل رہے گا میرا آج کا جو پورا پریزنٹیشن ہے اس کا پورا کور تھیم ہی ہے پورا پریزنٹیشن دیکھنے سے یہی پتا چلے گا یہاں کھوکھلاپن کتنی حد تک کھوکھلاپن ہے اسماعیلزم کے اندر بلکل آپ تھوڑی سے اپنے آواز زیادہ اونچی کیجئے گا تاکہ آپ کی آواز وہ ہمارے دماغوں کے اندر جائے اور جو لوگوں کے دماغ میں ایک طرح کا بھوسا بھرا ہے وہ بھوسا زیادہ ہلا شروع ہو جائے اور بلکل میں تباکی سارے لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ بلکل آج اس طرح یہ پروڑرام دیکھیں کہ آپ کو بلکل نہ آپ نے اسماعیلزم کی سائیڈ لینی ہے نہ اسلام کی صرف ایک انسان بن کے یہ سوچیں کہ کیا یہ مذہب کیا یہ مذہب صحیح ہے آئیے اسی پر بات کرتے ہیں رفیق بھائی پلیز سٹارٹ کیجئے definitely میری کوشش یہی رہے گی اور میں ایکچولی مجھے پورا وشوا سے ان سارے اسماعیلیوں کی انٹیلیکٹ پر میں یقین رکھتا ہوں کہ جو آج فیکٹس ان کے سامنے آئیں گے اور اگر ان میں مطلب تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ definitely وہ پھر ہمیں ان کو convince نہیں کرنا پڑے گا وہ definitely خود یہ چیز سمجھ جائیں گے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ yes یہ تو اب تک ہم کس میں فسے ہوئے تھے اور انشاءاللہ وہ جلدی سے جلدی سے نکل جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے ہم مطلب title سے جیسے علینا بہن نے بتا دیا ہے let's understand myths and realities کی myth یعنی کی جو ایک fake propaganda create کیا ہے ایک اس میں ہندی کو ہندی میں کیا اس کا word آئیں گا I'm not very sure حقیقت کچھ اور ہے اور دکھایا کچھ اور ہے ہمارا فسانہ کیا ہے کہانیاں کچھ اور ہے کہانیاں کچھ اور ہے فسانے کچھ اور ہیں اور حقیقت کچھ اور ہے آج ہم سمجھیں گے کی ایکچول حقیقت کیا ہے اور کتنی دور ہے فسانوں سے تو آپ اس سیشن سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بریفلی بتا دوں میں ایک پوشش کروں گا کہ یہ سیشن ہم چھوٹا رکھیں بیس پچیس منٹ کا کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ اتنا ٹائم ہوتا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ہم شیئر کر سکے ایک لنچ ٹائم پہ بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے سے بریک میں پورا سیشن دیکھ سکے اور چیزیں سمجھ سکیں گے پیچھے مٹھے سوال کرنے سے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال میں کسی کی ڈاؤٹ بیٹھا ہو اور وہ جواب ملتا ہی وہ اس ڈاؤٹ سے نکل آیا اور وہ اسلام قبول کر لے فوراں اس چیز میں رہیے گا سوال پروگرام اچھے سے سونے اور سوال ریڈی کیجئے جی میرے پھائی ریڈی کیجئے ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی میں کوشش کروں گا سارے سوال ہو کے میں جواب دوں سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کنسیپٹ آف کلٹ کلٹ ہوتا کیا ہے کلٹ کلچر کسے کہتے ہیں پاسٹ میں کلٹ کے کیا اگزامپلز رہے ہیں اور آج کے آگاکھانیزم کس طرح سے ایک کلٹ ہے اس کو ہم سمجھیں گے پھر ہم آگاکھانیزم کے فاؤنڈیشن پلرز کو سمجھیں گے جس کے اوپر یہ پورا جو تاش کے پتوں کا محل جس کے اوپر کھڑا کیا ہے وہ ایکچولی کیا ہے کیا سٹرٹیجیز اور کیا ٹرکس اور کیا ٹیکنیکس اپنا ہی جاتی ہے لوگوں کو ایکسپلوائٹ کرنے کے لیے لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے ہم سمجھیں گے پہلے ٹریکوین کی یہ ہے catch them young and catch them fresh ریسی کے ٹائم سے ہی دو تین سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کا دماغ اکتم خالی ہوتا ہے اور ہی سلیٹ ہوتی ہے چوڑا لوگے وہ اس کی امپریشن پڑ جائے گی تو یہ سب سے بڑا ان کا پوائنٹ ہے ریسی کے ٹائم سے آپ کا برین واشنگ سٹارٹ ہو جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی اور ایفیشنٹ پروپوگینڈا مشینری ہے آگا کھان کے پاس جو ان کی پورا پلاننگ کے ساتھ سائیکولوجیکل لیول تک کی پلاننگ کر کے آپ کو وہ ساری باتیں بومبارڈ کی جاتی ہے آپ کے اوپر جس سے ان کا فائدہ ہو پھر یہ ایک بہت انٹرسٹنگ ٹیکنیک ہے ٹین کا ٹین ٹیکنیک جو میں اندر پریزنٹیشن کے اندر آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا دوسری ایک بہت ہی مطلب ایسا کہیں گے کہ آگا کھان نے جس میں مہارت حاصل کر رہی ہے وہ ٹیکنیک کا نام ہے میں نے کب کہا تھا کوئی بھی بات کروں پھر کہ کہیں گے میں نے کب کہا تھا ان کی ایک پوری فوج بھیجیں گے مشنریوں کی اور وہ کہیں گے کچھ اور یہ کہیں گے کچھ اور بچا کے رکھیں گے اپنے آپ کو اور انڈ میں کہیں گے میں نے کب کہا تھا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے پھر کس طرح کے آگا کھانیزم میں ڈبل سٹانڈرڈز ہیں جہاں جیسا فائدہ ویسی سوچ ویسا ان کی فیلوسوفی بن جاتی ہے مورالیٹی ایتھکس ٹرانسپرینسی وہ سیچویشن کے اس آپ سے ڈپینڈ کرتا ہے اگر سیچویشن فیوریبل ہے تو ٹرانسپرینسی چاہیے آن فیبریل ہے تو نہیں چاہیے سیم ویڈ مورالیٹی ایتھکس یہ ڈبل سٹانڈرڈز ہم ان کا ایکسپوز کریں گے سب سے بڑی چیز ایلیوزن آف جماعت کھانا ایز پریئر سینٹر باہر کے لوگوں کو لگتا ہے جماعت کھانا عبادت ہو رہی عبادت ہو رہی نہیں ایلیوزن ایلیوزن نائنٹی پرسنٹ ایسمایلیز وہاں پہ عبادت کے لیے نہیں جاتے میں آج پروو کر دوں گا اس سیشن میں آپ میرے ساتھ بنے رہی ہے آپ کو آپ خود بھی کنوینس ہو جائیں گے اگر آپ ایسمایلی ہے تو بھی کنوینس ہو جائیں گے نون ایسمایلی ہے تو بھی کنوینس ہو جائیں گے کہ ہاں جماعت کھانا کوئی پریئر کھتا نہیں ڈیفرنٹ لیول پہ کرپشن کس لیول پہ ہے کیسے کرپشن ہوتا ہے میں وہ بھی اس کی موڈس اوپرین ڈی بھی میں آپ کو بتاؤں گا exactly کس لیول پہ کیسے کرپشن ہوتا ہے پھر یہ دنیا کا سب سے پاورفل واشنگ مشین جو ہے منی لانڈر کرنے کا برانڈ برانڈ نیم ہے اکی ڈی این اس کے بارے میں ہم سمجھیں گے کیسے پیسے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے آپ نے اس کا نام واشنگ مشین رکھا ہے ہاں واشنگ مشین ہے چونکہ وہ پیسے کالے دھولے پیلے پیسے گندے پیسے سب کو ساف کرتی ہے نا تو پھر میں نے اس کا نام واشنگ مشین رکھ دیا ہے اور دنیا کی سب سے پاورفل واشنگ مشین ہے دنیا کی سب سے پاورفل اور پھر تھوڑی بات کریں گے ابھی کی جو حالات ہے جماعت کھانے میں اور آگے کیا ہو سکتا ہے possibilities وہ سب پہ چرچہ کریں گے اور لاس میں سارے اسماعیلیو سے میری ایک ریکویس رہے گی جو بھی میں پریزنٹیشن میں بتاؤں گا ماشا اللہ بہت 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 پریپیر آپ کی تاریف بہت بہت رفی بہت بہت ماشا اللہ بہت 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 سب سے پہلے تھوڑا کنفیوزن کلیر کر دیتے تو کچھ لوگوں کچھ لوگوں کے مند میں جو جو سچائی جانتے ہیں ان کے مند میں تو نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے اسپیشیل اسماعیلیو کے مند میں یہ کنفیوزن ہے کہ یہ تو بھائی بس امام کے اگینسٹ بولنے کی چینل ہے یہاں پہ تو بس امام کے اگینسٹ کی بات ہوتی نہیں ایسا نہیں ہے نہ تو ایلینا جی کا یہ مقصد ہے نہ تو میرا یہ مقصد ہے ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم فیکس کو سچائی کو آپ کے سامنے لائکے رکھ دیں آپ اپنے دیماغ سے سوچ اور آپ کو ڈیسیزن دکھانا کسی کی برائی کرنا کتے ہی نہیں ہے چل آگے چل 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 اب سمجھتے ہیں کلٹ کیا ہوتا ہے جیسے کی آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں کلٹ جنرل ہی ایک ایسی سی سی چویشن ہوتی ہے جہاں پہ ایک انسان چکی charismatic ہے جس کی personality اچھی ہے کلٹ کلٹ ہوتا ہے جنرل یہ ہی ہوتا ہے اور پاسٹ میں ہم دیکھیں گے یہ سارے کلٹ کے اگزامپل سہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں رام رہیم ہے آسا رام بابو ہے ماؤ زدونگ عیڈال فیتلر جوسف جوسف سالین ان سب کی بھی اتنی ہی زبردست پوپلاریٹی تھی ان کے ٹائم پہ ان کے فالوور بھی ان کے لیے جان دے سکتے تھے لیکن اب ان میں اور آگا خان میں فرق صرف اتنا رہ گیا ہے یہ سارے ایکس پوز چکے ہیں ان میں سے آدھے مر چکے ہیں یہ رام رہیم اور آسا رام جیل میں ہیں اور باقی کو پوری دنیا نفرت کرتی وہ تب نہیں سمجھ میں آیا تھا جب ہٹلر تھا جرمنی میں تب کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تھا کہ یہ تو بھئی ایک پھر 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 پروپاگینڈا ہے تب تو لوگ دیوانے تھے اس کے پیچھے لیکن وہ آج سمجھ میں آ رہے یہ چیز ان دو مہان شخصیت کے ساتھ بھی ہو رہی ہے جو آپ کو سکرین پہ دکھ رہے ہیں اب یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے جو ہٹلر کا ہوا تھا جو سٹیلن کا ہوا تھا جو ماؤ ستون کا ہوا تھا اس میں کوئی شک نہیں چلی آگے چلے اب ہم سمجھیں گے کہ ایک جو لکشن کیا ہوتے ہمیشہ وہ کیا کرتا ہے اور یہ سارے لیڈرز میں کامن پائی جاتی ہے سب سے پہلا کہ وہ سپیریچول ابیوزر ہوتا ہے وہ ویقنیس دیکھ لیتا ہے پرک لیتا ہے لوگوں میں اور جنرل لی لوگوں کی ریلیجن ایک ویقنیس ہوتی ہے تو ریلیجن کا نام یوز کر کے ان کو برین واش کرتا ہے بہت ہی چھوٹی عمر سے اور اپنے فائدے کی وہ بات کرتا ہے دوسرا ہوتا ہے twist of scriptures for personal gain جو evidences ہوتے ہیں ان کے ساتھ چھڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے اسلام کے اندر قرآن اسماعیل یزم نے قرآن کے ساتھ چھڑ چھڑ کرنے کی کوشش کی ہے مطلب elena ji is the best person اس کے بارے میں بہت زیادہ جانتی ہے اور تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات ان کو کیسے فائدہ ہو اس سکرپچرز کو موڈیفائی کرتے ہیں چینج کرتے ہیں جیسے رفیق بھائی یہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ان کے مشنری ہوتے ہیں وقت آنے پہ ہندو وید اور ان کی کتابوں سے بھی کوڈ کر رہے تو اسی کو ٹویسٹ کر کے آگا خان پہ لگا دیتے ہیں پہ اسلام آیتوں کو اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ خلیل اندانی جو ان کا مشنری ہے وہ کرسچینٹی کا کسٹرولوجی ایک اس نے کونسپ نکالا ہے کہ ٹرینٹی کے اندر کیسے لا الہ اللہ میچ ہوتا ہے تو یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ان کے مشنری جو ہیں وہ واقعی سیچویشن کو انیلائز کریں گے دیکھیں گے کی کیا بولنے سے میرا فائدہ ہوگا اگر آڈینس ایسی ہے کہ کوئی وید کے حوالے سے کچھ باتیں بتا دی جائے تو امام کا فائدہ ہو جائے گا تو وید کو لے آئیں گے گیتہ کو لے آئیں قرآن کو بھی لے آئیں گے اپنی باتوں سے کونٹر بھی کریں گے ان کا ultimate مقصد یہ بس کچھ بھی کر کے امام کی فائلوئنگ کا جو فیتھ ہے یہ بڑھانا ہے ان کو کچھ بھی طور مرور کریں اور ان کی کوئی حد نہیں ہے نیچے کتنا گر سکتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں تو یہ گوڈ گفت ہوتا ہے ان کے پاس لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں اس بندے میں کچھ ہے اور اس چیز کا وہ غلط اس رمحل کرتے ہیں پیتھولوجی لائرز ہوتے ہیں مطلب ان کو کوئی بھی کوئی بھی لیمیٹ نہیں ہوتی ہے کس حد تک جھوٹ بولتے ہیں سالوں جوٹ بول سکتے ہیں ایک دم سٹرونگ یہ اوثوریٹیرین لیڈرشپ سائل یہ آگخانیزم میں دیفینیٹلی آپ کو دیکھنے ملے گی پورا سٹرکچر جو بنایا ہوا ہے جیسے وہ اوشو کی بھی بات کی جائے تو اس کی پرسنالیٹی بھی ایسی تھی انگریز اس کو فالو کرنے لگے اسی کتنا اس کی پرسنالیٹی ایسی تھی کہ وہ دو منٹ میں کسی کو بھی اپنا کائل کر لیتے ہیں کہ فالو ان کو بغیر ان سے کوئی question کیے ان کے پاس کھچتے چلے جاتے یہ بہت اچھا point جو ہے نا واقعی اور یہ common ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ سلطان محمد اچھا میں بھی تھا اور ان کو دیکھ کے اب اب ام وہ بھی سلطان ان کو پتا یہ چیز ہے ان سب چیزوں سے فرق پڑتا ہے تو وہ definitely یہ چیز ایڈپٹ کرنے کی کوشش کریں گے یہ weakness exploit کرتے ہیں لوگوں کی وہ ان کا pain point پکڑتے ہیں اور وہ ہی پہیٹ کرتے ہیں فر اگزامپل ابھی اسماعیل میں وہ سب سے زیادہ کس چیز کو ہٹ کر رہے ہیں کی ہاں بھئی قیامت کے دن آئیں گے تو ہم آپ کو بچا لیں گے تو اچھا اگر تم نے دشون نہیں دی تو تمہارا جو دھان تم کھا رہے ہو وہ شد نہیں ہوگا پھر آپ تم بھی مار پڑ جاؤ گے تم کو یہ ہو جائے ہو جائے تو دونوں سائیڈ سے یہ لوگ کرتے ہیں ویقنیس ایڈینٹیفائی کر کے اس کو exploit کرتے ہیں اور ابھی جو ہم نے بات کی کی mishneries کی تو یہ اس کا سمول رہت ہے کہ they use psycho funds to ensure compliance from members تو وہ خود نہیں بولتے جیسے اب امام بھی کرتے نہیں امام کو اگر اپنا set کرتے تو وہ خود نہیں بولیں گے وہ پوری missionary کی جماعت بھیج دیں گے سرکیول نکال دیں گے cassettes audio cd بنا کے بھیج دیں گے یہ to ensure کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ان کی بات پہنچائے اور خود تو safe net میں ہی رہے alt leaders view outsider as enemies اور inferior آگخان اظم کا جو سب سے بڑا ایک critique ہے common society میں وہ یہ ہے کہ جمعت کھانے میں اندر آنے نہیں دیتے کسی کو ریل ریزن یہ ہے کہ ان کو ڈیریک ایک سپوز ہو جائیں گے بھئی اندر تو پورا پیسو کا ہی کھیل چل رہا ہے اس کے وارے میں اینڈیا میں اور پاکستان میں یہ سب زیادہ پہ میڈیا میں آتے نہیں پکہ اگر آپ یوروپین میڈیا اور وہاں پہ دیکھو یویس میڈیا ایون کینیڈا میڈیا بھی انہوں نے جو بھی ٹیکس کی چوری کی ہے وہ کیا ہے وہ پروپرٹی ہڈ پر لیے وہ سب آتا ہے دوکی میڈیا میں اپنے ویورز کو بتاؤں گا کہ آپ کو جب بھی ٹائم ملی دیکھ گار منی انویسٹی گیٹی ریپورٹ آف آگا خان چلاتے ہیں سب سے پہلا ان کا فانڈیشن پیلر ہے کچ تیم ینگ کچ تیم فریش مجھ یہ ٹائیل بہت زبردست لگا بچے 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 ہوتے بچے بچے ہوتے بچے بچے ہوں گے تو اس سے مزید نکلیں گے اور مزید اس سے فائدہ ہوگا یہ بہت اچھا ٹائٹل ہے زبردست جی ان کو اسی عمر سے پکڑ کے ریسی میں اور دیکھ نا ابھی اسمایل لیزم میں یہ بھی اگر بچے 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 چلوں کہ میرے پاس جو ہے وہ ان کی پرائیمری چھوٹی کلاس کی بچوں کی ریسی کی بکس پڑی بھی ہیں اور یقین جانے میں کسی دن وہ پورا پروگرام کرنے والی انقریب ایسی ایسی باتیں بچوں کو فیڈ کروائی گئی ہے کہ اللہ اللہ کے بعد رسول اور پھر لکھا ہے حاضر امام ہے آپ آگے سے لکھا ہے ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے سوال آ رہا ہے ہمیں کس کی اطاعت کرنی چاہیے جواب آ رہا ہے ہمیں صرف حاضر امام کی اطاعت کرنی چاہیے یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے تو سوچو اس عمر کا بچہ جب یہ پڑھے میں آپ کو میرا خود کا ایک experience بتاتا ہوں علینا جی آپ کو شاید ہسی آئے گی یہ سنکے ہمارے viewers کو بھی شاید ہسی آئے میرا بھی brainwash کیا گیا تھا میرا بھی brainwash کیا گیا تھا اور ہمارے جو teacher ہوتے ان کو بائمہ کہتے بائمہ بائمہ نے بتایا کہ اگر ایک پتے کو بھی ہلنا ہے نا کوئی بھی پیڑ کا چھوٹا سا پتہ ہے اس کو ہلنا بھی ہے تو اس کو بھی امام کی پرمیشن چاہیے پرمیشن کے بینا وہ ہل نہیں سکتا میں اس ٹائم پہلے سے بڑا دیماغ رکھتا تھا تو میں نے کہ بائمہ یہ پوری دنیا میں کروڑوں پیڑ ہیں اس کے خربوں پتے ہیں ہر پتہ پرمیشن لینے جائے ہلنے کے لیے پتے تو پورا دن ہلتے رہنے تو امام کا پورا ٹائم یہ پتوں کی اپلیکیشن کو کنسیڈر کرنے اپرو کیا رجی کیا اسی میں جاتا ہوگا ایسا سوال پوچھتے ہو تو ان کے پاس جواب نہیں چلو پڑھائی پر دیانگ دو چلو گینہ انسیخ ہو یہ وہ کرو لوجیکل قویشن جب بھی ریسی میں میں پوچھ ہیں کبھی اس کا آنسر نہیں ملا اور اسی لیے میرے اندر یہ چیز بڑھتی گئی بڑھتی گئی اور ایک دن پھر آ کے میں نے پھان لی چلو بھئی ابھی سمجھ میں آ گئے کہ یہ پورا فیک ہے بتایا جاتا ہے کہ امام اکلے کل ہے امام کو سب کچھ معلوم ہے امام کو تمہاری فکر ہے ابھی وہ پاکستان میں اپنے سنا ہوئے بچے بس بلاس ہوئی اور اس میں مر گئی سمائل ہی تھے تو اگر تمہارا امام اکلے کل ہے تو اس کو تو پتا تھا یہ بس بلاس ہو نی جانے جانے والی ہے تو کیوں نہیں بتایا ان کو بس ایک phone کر دیتے موکی صاحب کو بچوں کو بتاتی ہو کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا صفورہ گوٹ کی بس والا واقعہ ہوا تھا تو ہم نے بھی جب آگے سے سوال کی کہ امام کو تو اکلی کل ہے مجھے جواب پتا ہے کہتا ہے اسمائلی بھائی کہتا ہے امام اللہ کی کاموں میں دخل نہیں دیتا مطلب پتا ہے لیکن وہ بتائے گا اس لئے نہیں کیونکہ وہ اللہ کا کام ہے تو اکل رکھ رکھنا اور پوری knowledge of unseen رکھنا یہ اللہ کا ایک 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 وہ رکھ سکتا ہے لیکن لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ بج بمدہ ماں کا ہونے والا مطلب ایسے عجیب ہو غری جواب ملتے ہیں یہ وہ سیلیکٹیو بات آگئی جو سیلیکٹیو جمعی نا جو ڈبل سٹانڈر ہے کبھی بولیں گی کہ ان کو سب پتا ہے جب ایسی بات کریں جس کا ان کی پاس جواب نہیں تو ایسے واہیات سے آپ کو آنسر دے دیں گے کچھ بھی دیں گے مطلب ان کا کوئی وہ ہی نہیں ہے جی نیکس 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 ہے ان کی پروپاگینڈا مشینری یہ بھی ہر دنیا کے ہر سکسس فل کلٹ لیڈر کی سب سے بڑی جو سکس کا راز ہوتا سن رہے سب نے سنا ہو گا جب ان کا ڈیو ہوا تھا تو دھوم دھام سے سب جگہ پہ ایک دم اگری سب کو بتایا گیا تھا مشتریز آ کے بول رہے تھے جماعت کھانے میں موکھی سب بول رہتے بتائے بتائے ڈیو اس لیے ہوا مولا باپا ہمارے جماعت دیکھیں میں ڈیوووز ہونے کو میں غلط نہیں مانتا اگر آپ نے شادی کی ہے دونوں دکھی ہیں تو ڈیووز لے سکتے ڈیووز لینا غلط بات نہیں لیکن فر ڈیووز کے اصلی ریزن کو چھپا کر جو بیگم انہیں پروو کر دیا ہے کوٹ میں کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا تیس گھنٹے کھا بیچارا کچھ اور ہی مخت ہوگا کبھی تو ایسا من کرتا تھا ایلینا جی کہ اگر تم کو جوٹ ہی بولنا ہے تو تیس کیوں بول ایسا بولو نا ایمام ایمام وہ نہیں وہ 1500 گھنٹے کام کرتا دن میں ایسا ہی بول دو پھر دوسرا ہمیں چیز بتا جاتا تھا ایلینا جی تم کو پتا ہے اگر تم ہے ایک روپیہ جماعت کھانے میں ڈالوگے تو مولا بپا اس میں 10 روپی ایڈ کریں گے اور 11 روپی گریبوں میں باڑھ دیں گے اب یہ اس کا اگدم اُلٹا ہے تم لوگ 10 روپیہ ڈالوگے اس میں سے 1 روپیہ مولا خرچ کریں گریبوں پہ اس کی بھی پبلیسیٹی کریں گے اور 9 روپی کے وہ اپنے موڈ شوک کے لیے use کریں گے وہ تو ابھی سب کو پتا ہے ان کی جیسی لائسٹائل ہے ان کے جو شہزادوں کی ان کے پورے خاندان کی لگشریوس کار private یار یہ تو ابھی ایک تم open truth ہے everybody is aware of that تو یہ night school میں پورا وہ لوگ کوشش کرتے ہیں night school ان کا ایک propaganda machinery کا بہت بڑا پارٹ ہے اور پہلے ابھی یہ سب چیزے بند ہو گئی ہے سلطان محمد شاہ کے ٹائم پہ تو یہ لوگ کیا بولتے تھے وہ سب سٹوری ویسی سناتے تھے محمد چیل جادوگر تھا اس کی چھڑی سلطان محمد شاہ نے چیلنج دی چھڑی اٹھا دکھاؤ بیچارہ چھڑی نہیں اٹھا پایا اس کے پیروں میں گر گیا سلطان محمد شاہ نے کوئی ٹرین رکوا دی تھی کہیں سٹیشن پہ وہ کہیں پہ کوئی ویٹ کر رہا تھا چما خانے میں اور امام خو یہ سب کہانیاں ہیں یہ سب کہانیاں وہ پہلے سلطان محمد شاہ کے ٹائم پہ سناتے تھے اب سنانی بند کر دی ہے کیونکہ اب ان کو پتہ ہے اب انٹرنیٹ آگیا اب اگر کوئی رکھی کہیں پہ اور اگر وہ لیٹ ہو گئی تو اس کا ریزن باپا نہیں نکلے گا اس میں کوئی ٹیکنیکل فالت نکل آئے گا انٹرنیٹ پر ٹیکنیکل فالت دیگا اور چھڑی وڑی اٹھانے گا تو کوئی اوپن چیلنج کر دے گا باپا کو چھڑی نہیں دنیا کی کوئی چیز بند کر دیں گے کیسے ابھی کوئی نہیں بولتا ابھی اکلے کل word بہت use ہوتا تھا ابھی جو بائی ماں ہوتی ہے جو ریلیجیوز ایڈیوکیشن سینٹرز کی اُنکی جو ٹریننگ ہوتی میری بابی خود ریسی میں رہ چکی ہے بائی ماں تو انہوں نے بتایا کی اُنکو سٹرکٹ وارننگ دی گئی تیچرز ٹریننگ میں کہ ابھی اکلے کل word کا کہیں بھی use نہیں کرنا سلطان محمد شاہ کے جادو کے کسے کہیں بھی کبھی بھی مت سنانا ایسی کوئی بھی illogical بات مت کرنا کہ جس پہ سوال اُتھے تو ابھی وہ لوگ سمجھ گئے ہی سو ایسی سمارٹ پیپل ویسے اور وہ چینج کرتے ہیں چلی اب بات کرتے ہیں 10 400 technique اس technique میں کیا ایک سیمپل جو ٹاپ لیول پہ کام کرتا ہے اگر خانی زم میں کہ اگر سو روپے جماعت کھانے میں سے آ رہے ہیں تو اس میں سے 10 روپے خرچ کریے جائیں گے اور 90 روپے ایمام اپنے پاس رکھیں گے اس 10 روپے میں بھی ایک چل جو چیریٹی ہوگی وہ صرف 2 روپے کی ہوگی اور 8 روپے اس 2 روپے خرچ کیے ہے اس کی پرموشن میں جائیں گے اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوگی نیوز پیپرز کو سپانسر شپ دیا جائے گا کہ ہم نے ہم ایو رنو ایو رنو خرچ کیا ہوگا اس سے زیادہ خرچ تو اس کی پبلیسیٹی میں کر دیا چھوٹی موٹی کہیں پہ بھی کچھ کریں گے جماعت بیچاری اتنی بھولی جماعت کو لگتا او باپا یہ کر رہے مومبائی میں ان کا کوئی ہسپیٹل ہے ایک جنرل ایمپریشن ایسا ہے کہ آگر خان کا ہسپیٹل ہے وہاں پہ فری ٹریٹمنٹ ملتا ہے ریالیٹی کیا ہے وہاں پہ اگر آپ میڈل کلاس آدمی جائے نا تو وہاں پہ وہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن بھی نہیں کروا پائے سیم چیز میڈل کلاس آدمی اگر وہاں پہ اپنے بچے کو نہیں پڑھا سکتا فی اتنی ہائی ہے یہ ساری چیزیں سامنے لانا ضروری ہے کہ آگا خان جو بھی کر رہے ان کی ساری انسٹیٹیوشن they do everything for money کچھ بھی charity نہیں ہے بس دکھا وے کی charity ہے next next ان کا ہے میں نے کب کہا یہ یہ آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے ان کا بہت پورا نا ٹرک ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو منواتے تو ہیں ہاں میں خدا کا نور ہوں خود کبھی نہیں بولیں گے وہ بلوائیں گے مشنریوں سے یہ تو ultimate authority خدا ہی ہے گنام آپ خدا ہی کرے گا قیامت کے دن خدا ہی ہو جگا اور پھر پھر جب وہ آپ ان سے پوچھیں گے کبھی بھی کوئی انٹرویو میں امام سے کنفرنٹ کر دیا جائے اس بات کو تو کہیں گے میں نے کب کہا میں نے تو ایسا کہا ہی پوری سینہ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ اس کے اگنسٹ جو بھی ہے اس کی آواز دبانے کے لیے ہوتی ہے اور اس کا جو پروپاگینڈا خیلانے کے لیے لیے ہوتی ہے خود کوئی چیز نہیں بولتے کوئی کتاب نہیں لکھتے کوئی کتھر نہیں کرتے کسی حدیث کو ایکسپلین تک نہیں کرتے کہ کہ یہ نہ ہو کہ بول دوں اور وہ ریکارڈ پر رہ جائے مشنریوں کی طرح بلو اور میں یہ بول دوں گا گر غلطی نکلے بھی تو میں کہہ سکتا بہت اچھا پوائنٹ اور یہی پوائنٹ ہے اور وہ کوشش تو بہت کرتے ہیں ایسی کہ مطلب لیکن ابھی تو فرز گئے ابھی تو بورے فرز گئے دیکھ یہ جو بولتے ہیں ابھی جماعت کھانے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے مانگتے یا مولا ہمارے دندے روزگار کمانی میں برکت دے ابھی مولا کا جو خود کا دندہ ہے انہوں نے ایر چلا نکل لیا تھا چار سال چلا کے بہت بڑا لاز کر کے پھر اس کو بیچ نہ پڑا ان کی سرینہ ہوتیل سے وہ بھی جو اس کا افریقہ کا آپریشن سے وہ لاز میں چل رہا ہے تو ابھی جس انسان کا خود کا بزنس لاز میں چل رہا ہے تم اس انسان سے بول رہے ہو کہ ہمارا دندہ اچھا چلا دو ان کی خود کی طبیعت خراب ابھی رہتی ہے اور ہم ان سے پوچھتے پوچھتے ہیں مولا بپا تندور اچھتی بھریو ہم کو لامبو آیوش دیدو تو یہ سب یہ سارے سوال ابھی اٹھنے لگے ہیں بہت لوگ ابھی سوال پوچھیں اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے سب سمجھ امام سے کبھی غلطی نہیں ہوتی تو امام گھوڑے کی ریس کرتے ہیں تو کیا ہر بار جیتے ہیں ہر جاتے 24 24 ریس میں سے حاضر امام جو ان کے امام ہیں انہوں نے خالی چار ون کی تھی 24 سوچ بیس 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 بار ان کو وہ اکلے کل وڑا ان کا اللہ کا نور ہے اس کو سب پتا ہے وہ سب کہا گیا تو ان کا غلط information نکل دی اس نے کی کون سا گھوڑا جی دی گا ان کو سب پتا ہونا چاہیے کہ میرے لیے یہ گھوڑا ساہی رہی جا اچھا یہاں پہ جو باقی پینلس نے میں جوائن کیا ان سے ریکویس تک تھوڑی تر رکھیے بس پریزنٹیشن پینیش ہونے والی پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کوئی کومنٹ تو وہ بھی دے سکتے ہیں فیل حال رفیق بھائی کو کمپلیٹ کرنی چیز بس چلی میں بریف لی اور کمپلیٹ کرتا ہوں پھر آئیم آلسو ویٹنگ کہ میں سب سے بات کروں چلی یہ کیرٹ اپروچ ابھی تو یہ پکچر ہی مطلب سب کچھ دکھا رہا ہے مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرور تھی نہیں ہے ایک سیڈ تمہیں دکھایا جا رہا ہے پیچھے سے نکیلیا وہ دنڈا ہے وہ مارا جا رہا ہے وہ جو کرت ہے وہ ہے تمہارا سپیریچ گروت تمہاری دندے روزگار گمانی کی برکت تمہارا یہ تمہارا وہ اور وہ جو پیچھے سے ڈنڈا دکھایا جا رہا ہے وہ ہے کہ تمہارا جو دھان ہے وہ صاف نہیں رہے گا آخرت کے دن تمہیں یہ ہو جائے گا یہ بہت common characteristic ہے سب لوگ اسے use کر رہے ہیں یہ ہے illusion of جما جو لوگ جماعت کھانے گئے ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ کیا ہے پورا جو لوگ نہیں گئے ان کے لئے ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ prayer hall ملنا باتے کرنا بیٹھ شو آف کرنا شو آف کرنا it's a psychological need right تم نے مہنگی کھڑی 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 دیا تو یہ ساری جو psychological needs ہے نا وہ جماعت کھانا پوری کرتا ہے تو یہ نام کا ریلیجیس پریئر پریئر سینٹر ہے یہاں پہ کچھ پریئر نہیں ہوتی چھوٹے بچوں سے لے بودھے تک سب لوگ اپنی psychological needs satisfy کرنی جماعت کھانا جاتے چھوٹے بچے کھیل جاتے جو جو جوان لوگ ہیں 15 سے 25 لڑکے ہیں لڑکیاں تارنے جاتے ہیں لڑکیاں ہیں تو لڑکوں سے بات کرنی جاتے جو بابی لے گئی تھے اب ہم ویلنٹائن ڈے پہ یہ کرنے والے ہیں وہ سب گوسپ کرنے جاتے ہیں اس کا ایک لائیو اگزامپل دوں آپ کو ایک society ہے کریم آباد کی society جہاں سارے آگکھانی رہتے ہیں وہاں کی عورتیں یہ جو دعا ہوتی ہیں سات بجے پتا ہے سات بجے مطلب انہوں نے ایسا time decide کی ہم ایسے plan کریں کہ سات 25 کو جمعت کھانے پہنچے دونوں دعا ختم ہو گئی ہو دوسری دعا کی تسبیح نکل رہی ہو دو تین مند میں ختم ہو جائے اور پھر ہم آرام سے بات کر سکے مقصد وہاں پہ پریئر کرنے کے لئے جانا نہیں ہے وہ تو بس وہاں gossip کرنے چاہتی ہے کس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے کس ساس بہو کے جگڑے چل رہا ہے یہ سب کرنے جاری یہ پورا psychological need سیٹس فائی کرتا ہے اور اس کا premium charge کرتے اب آپ کوئی کرتے کرتے کب کونے ساتھ بجے اور ہم نکلے جماعت خانہ کوئی پریئر کرنے نہیں جاتا پریئر میں کسی کا دھیان بھی نہیں ہوتا اگر آپ کوئی جماعت خانہ وزیٹ کروگے نا آرڈلی 10% لوگوں دعا میں دھیان ہوتا ہے باقی سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے گھوم رہتے کوئی سوچ رہ ہوتا ہے یا تو بات کر رہ ہوتے یہ ابھی آج کی ریالیٹی ہے بہت صحیح بہت صحیح کیا اور یقین مانے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو ایک مینٹر سیٹس فیکشن دینے وہاں جاتا ہی آپ کو پتا کہ اس طفحے کرونا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کا مرض آگا خانی کمیونٹی میں آ گیا تھا کیونکہ ان کی حیبیٹ بنی شام کو جانا ہے پورے دن کی بھڑاس وہاں نکال نہیں ہے اگر پورا دن کام کیا ہے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی تو وہاں ناچ لیں گے بڑے کہتے ہمارے بچے ہم سے بات نہیں کرتے تو شام کے ٹائم وہاں بیٹھ بڑے بڑے آپ اس میں بات کر لیتے آگا خان نے ایک social gathering hall بنائیا ہے آپ نے ایک دم perfect word use کیا social gathering hall ہے جہاں پورے دن کی آپ تھکان میٹا سکتے ہو اپنا جو بھی psychological need ہے آپ کو اپنے کسی لڑکی بھی شادی ہوگی اس کی بہو نئی دل جب پہلی بار جمعت کھنا آئے گی تب وہ بڑا چڑھا کے اول سفرہ لیں گے اول سفرہ میں بڑی بڑی بولیا لگائیں گے پھر وہ پیسے دیں گے اور ان کی جو دل ہے ان کے گھر کی بہو وہ کھڑی ہوں گی اول سفرہ لیں گی اور بیٹھائیں گی اور اس میں exactly وہ کرنا کیا چاہتے وہ دکھانا چاہتے لوگوں کو دیکھو ہم اتنی سندر بہو لے آئے ہمارے بیٹے کے لیے اور یہ نوم بن گیا ہے آج کل بجرات کے ہر جماعت کھانے میں یہ سسٹم بن گیا ہے اور کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ دو نئی دولن آجاتی ہے شادی کا سیزن ہوتا ہے تو دو نئی دولن پہلی بار آئی ہوتے اور دونوں کے جو سسور ہوتے آپ دیکھو کہ یہ پورا تماشا ہو جاتا ہے جماعت کھانے میں وہ بولے گا پانچ دو بولے شیار کر کے اس کو سونا ہو پہنا کے اور پہلے دن اس کو آوال سفرہ دھکیل دیئے اور پھر یہ بھی ہے کچھ لوگ جو رائی زادے ہیں جو بڑے باپ کی بگڑی ہوئی اول آدے وہ دن بچے کا برڈے ہوتا تو برڈے کے دن اس دادی اس کو آوال سفرہ دلاتے کہ آج میرا برڈے میری دادی نے آوال سفرہ دلائے اب جماعت کھانے میں گریب لوگ کے بچے بھی جا رہے ہیں سائیکل کے پنچر کرنے بچے بچے بھی جا رہے ہیں تو ان کو ہوتی کیونکہ ان کو آوال سفرہ دل نہیں پائیں گے کبھی کیونکہ آوال سفرہ کی value آپ کو پتا ہے ہزاروں ہزاروں میں ہوتی بڑے جماعت خانوں میں پہواروں کے دن میں لاکھوں میں ہوتی تو ان کو دیکھنا ہے دور سے چماعت کھانا کی ہر ایکٹیویٹی میں پچھ بھی ہو مطلب شروعات سے لے پیسوں کا involvement تو ہے مہمانی میں بھی کیا convenient کر دیا کہ اب مہمانی کر سے نہیں لائے کوئی بات نہیں مہمانی بول دو پیسے ڈال دو پیسے ڈال دو بس کچھ بھی آپ کو ہے پیسے ڈال دو پیسے کے بینا کوئی کام دو آشیس چاہیے پیسے دے دو یہ کرنا ہے پیسے دے دو وہ کرنا ہے پیسے دے دو اس مجلس میں داخلہ چاہیے پیسے دو مجلس سے بھی مہنگی مہنگی کر دی دو جو اگا کھانیوں میں بھی بنا دیا ہے انہوں نے کی ہاں آگا کھانی لیکن پیسے والے آگا کھانی تو جو فیدائی کے جو میمبر ہوں گے سارے پیسے والے ہوں گے پندرہ آزار رویز فیز ہے ان کی پورا پیسو کا کھیل ہے چلی اب بات کرتے ہیں کرپشن کس لیول پہ کس ہے اب میں تھوڑا کھیک جاؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ ویٹ کر رہے ہیں بیک سٹیج پہ نہیں لوگ آپ کی بات جو ہے نا وہ اتنی اور سارے سوال بھی جمع ہو گئے آپ ready رہیے پہلے پہلے پریزمیشن کمپلیٹ کر دیجئے چلیے چلیے دیکھیں ہم بیزک لیول سے سٹارٹ کر دیں والنٹر جو ہوتے ہیں والنٹر لیول پہ کس طرح کی کرپشن ہوتی والنٹر جو ہوتے ہیں جو جماعت کھانے میں جورا جورا لانے کا کام کرتے ہیں ان کا کیا سیٹنگ ہوتا ہے سیدھا دکاندار کے ساتھ یا ویڈل کے ساتھ سیٹنگ ہوتا ہے کہ دیکھو ہر شکروبار کو میرے کو چار سو جورے چاہیے دس روپے والے تو جو دکاندار ہے اس کو تو مطلب اچھا خاصا بزنس مر رہا ہے تو اس کو سیدھا سیدھا کمیشن دے دیتا ہے اس میں سے دو پرسنٹ تیرہ تین پرسنٹ تیرہ پرسنٹ تیرہ دیپینڈنگ کی کونسی چیز ہے یہ کرپشن ہوتا ہے ولینتیرز لیول پہ مکھی کامڑیا کے لیول پہ میں نے خود میں نے خود تو یہ چیز نہیں سنی میرے ایک دوست نے چونکہ ممبئی میں رہتا ہے اس نے اپنے کانوں سے ممبئی کے اندھیری جماعت کھانا کے مکھی کچھ پرسنٹ پور رہی تھی ہر مہین ہم دس پرسنٹ نکالتے وہ اس بار زیادہ نکالنا پڑے گا کیونکہ پہلے وہ پانچ ہستوں میں بٹھتا تھا اب اس کے ساتھ ہستے کرنے پڑے گے تو ابھی جو پر ہیڈ شیئر ہے وہ کم ہو جائے گا تو وہ سامنے کرپشن ہے اور اوپر مولا باپا کے لیول پہ تو بڑے لیول کا کرپشن ہے کہ جتنا بڑا کرپشن ہوگا ٹھیک ان کے شہزادے اور وہ سب جو ہیں وہ جس طرح کی لائف سٹائل جیتے ہیں وہ جماعت کے پیسے اور جماعت کو لگتا ہے کہ ہمارے پیسے کوئی چھوٹا سا اگزامپل دیکھ اپنا پوائنٹ رکھوں گا پھر نیکس سلائیڈ چل دیں ابھی ایک واقعہ ہوا تھا گجرات میں جماعت کھانے کا نام نہیں لوں گا وہ پہ کلر کلر کرانا تھا چلو بولے کلر کرو چلو تو پھر مخی صاحب نے اعلان کیا بھئی کلر کرو خوال ایسمایلی مطلب پیسے والے تھے پیسے والے 55,000 روپے کا ڈونیشن کلیکٹ ہوا 55,000 یہ سچ بات ہے اس کو میں پروو کر سکتا ہوں اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو نا ای میرے پاس یہ آخر ریپورٹ اس پہ بھی پروگرام ہونے والا بلکی صحیح کہہ رہے 55,000 روپے کا collection جمع ہوا اور دیواروں کو رنگنے کا خرچ ہوا 40,000 روپے ٹھیک ہے چلیے 40,000 روپے خرچ ہو گیا بچے 15,000 روپے جو 15,000 روپے تھے جماعت کھانے کے رینوویشن کے لیے جماعت نے ڈونیٹ کیے تے نا تو الگ سے رکھ دینی چاہیے تے مکھی صاحب نے کیا کیا وہ پیسے جماعت کھانے کے collection میں ڈال دی 15,000 روپے جو پارٹ پر collection ہوتا ہے نا 2 روپے 5 روپے 10 روپے اس میں ایڈ کر دیئے 15,000 تو پھر انہوں سب نے question اٹھایا کی بھائی ایسا کیوں کیا یہ تو آپ پیسے سائیڈ میں رکھ سکتے تھے تو مکھی پہلے تو مطلب ایسا وہ بیچارہ گھبرا گیا اس کو پتا چل گیا کہ یہ میری گلتی ہے پکڑی گئی اس کے پاس جواب نہیں تھا اور اس کے بعد اس نے جو بولا نا ایلینا جی آپ اب چہاں بیٹھئے تھوڑا پکڑ کے بیٹھئے کیونکہ میں جو بتانے تھا تو اب مجھے لگا کہ پندرہ ہزار روپے میں ڈال دوں کلیکشن میں تو میرا جو فگر ہے جماعت کھانا کلیکشن کا وہ تھوڑا بڑھ جائے گا اور تھوڑا اچھا دیکھے گا مطلب مکھی and kamadiyas they are just like sales person ان کو target دیے جاتے ہیں کیا بات تک آپ اپنا target achieve کرتے رہیں گے اگر آپ پر target ہوا تو آپ کوئی اور replacement آ جائے گی replacement آ جائے گی اور آپ کو بیچ سب کے بیچ میں آپ کو بے عزت کیا جائے گا اگر پچھلے مہینے آپ کے جماعت کھانے پر کو کھانے بھولا جماعت کو فون کرو اس لئے تو اب آپ کو پتھ ہوگا تو موخی صاحب کے فون آتے جو جماعت جماعت میمبر نے جماعت کھانے جانا بند کر دیا ان کے اوپر فون آتے بہی آپ جماعت کھانے کی امینتی آوتا اپ جماعت کھانے کی امینتی آوتا یہ حال ہے مکری صاحب کا مڈی سائی بھی پریشر میں ان کو پرفورمنس دکھانا ہے مطلب ایک طرح کا اندازہ تھا کہ یہ فون کیوں کرتے ہیں ان کو کیا زورت بڑی بہت ہے ان کو چاہیے ہوتا ہے کچھ کہ ہمارے پیٹ میں بھی جائے لیکن یہ تارگٹ والی جو بات ہے یہ ایسی لگے کہ جیسے دماغ میں کسی نے کھیل ٹھوک جائے کہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ یہ سب ایک ساتھ ایک ہی طرح کا کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر اتنا فریشر ہوتا ہے ایک ایک کو سمجھانے اور بلانے کی لئے یہ گھنٹوں بھی بات کر سکتے ہیں کامیٹی منا کے گھر بھی آ جاتے ہیں کہ تم آ نہیں رہے اتنے دنوں سے گھر بھی آ جاتے ہیں اور آپ وہ ایمپریشن کیا دیں گے کہ وہ ریلیجیس ریزن کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں نہیں ریلیجیس ریزن نہیں ہے صرف فائنینشیل ریزن ہے یہی سچائی اور مکھی اور صرف ایسے ہی نہیں جب شادیاں ہوتی ہے جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تب بھی ان کو ایسا انسٹرکشنز ہیں اگر اب پہلے تو کیا بہت ساری چیزیں دیتے تھے جماعت کھانے میں کوئی مر گیا اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں دیتے اب انہوں نے کیا کیا چیزیں بند کر دی چیزیں مطلب لیمیٹیڈ کر دی لیکن اگر وہ بولے کہ میرے پاپا کو ایسے مرسیڈیز لینے کی اچھا تھی بیچارے گزر گئے مرسیڈیز لینے سے پہلے ہی تو مکھی باپا بولیں گے ارے کوئی بات نہیں چلو ہم دونوں چلتے ہیں مرسیڈیز کے شوروم پوچھ لیتے ہیں جو سب سے بیسٹ موڈل کا پرائز کیا ہے اتنے پیسے ڈھل دو جماعت کھانے میں تو آپ کا جو پاپا ہے اس کے نور کو مل جائے گی مرسیڈیز ابھی یہ چل رہا ہے پروپاگینڈا کوئی بھی مرتا ہے تو مکھی صاحب اس کے ریلیٹیوز کو پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا کیا خواہشیں تھیں اس کی ایک ویلیو ڈیسائیڈ کرو اور اتنے پیسے آپ چماعت کھانے میں ڈال دو لب ہر طرح سے جتنی بھی ہو سکے پیسے 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 بس پیسو کئی کھیلیں ابھی آپ کی بات پر لوگوں نے کومنٹس کرنا شروع کر دی وہ کہتا ہے شاہزین بھائی کہتا ہے مجھے اب سمجھ آیا کہ مجھے فون کیوں آتے ایک کہہ رہا ہے یہ جو آپ نے ٹارگیٹ والی بات کیا اگر یہ واقعہ آپ نے سہی کہا کہ یہ چینج کیوں ہو جاتے اچانک سے بیٹھے بیٹھے ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا اور کرونا تو بہل مشکل ہوا اور دوسرے پرکس بھی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے مطلب اپنے ٹائم پہ اچھے سے ٹارگیٹس اچھیو کی اچھا خاصا ریونیو جنریٹ کر کے دیا امام کو تو پھر آپ کو وہ جو ہوتا ہے آپ کے مکھی کا ٹرم ختم ہونے کے بعد آپ کو ٹائٹلز دیے جائیں گے یہ آلی جا صاحب ہے پھر حضور مکھی ہے ایسے سب ٹائٹلز ہیں وہ ٹائٹلز سے آپ کو نواز آ جائے گا کیوں کیونکہ آپ نے اچھے آپ کے آپ کا جو ٹائم تھا اس میں آپ نے اچھے سے پیسہ کما کے دیا ہے مولا باپا کی تیجوریاں آپ نے پھر ہی ہے تو پھر آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ لوگ یہ دیں گے اچھا ایک اور خوش کبری ہمیں اس وقت ٹوٹل وان ہنڈرڈ ٹوئنٹی لوگ دیکھ رہے ہیں جس میں سے فیفتی سیویں یا سکسٹی آگے پیچھے ہو رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم سے وان ہنڈرڈین ٹوئنٹی فائی ہو گیا الحمدللہ تو ماشاءاللہ رفیق بھائی پیپل آر ڈسنگٹ ہوئی اور الحمدللہ بہت زبردست نولیج دے رہے ہیں آپ keep it going اچھا تھی نیکس پوائنٹ پہ جاتے ہیں پھر مجھے مطلب بھی وہ کوئنے بھی کرنا ہے 53 منٹس ہو گئے چلی ہم نیکس نیکس بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بہترین ماشین ماشین کہ جس میں کالا پیلا گندا کیسا بھی پیسہ دھل سکتا ہے اس ماشین کا نام آپ چانتی ہیں ایلینا بہن اس ماشین کا نام ہے ایک ایسی زبردست ماشین بنائی ہے امام نے جس سے انہوں نے انشور کیا ہے کہ پیسہ کہیں پہ بھی کلیکٹ ہو کش میں کلیکٹ ہو کسی بھی میں کلیکٹ ہو جویلری میں کلیکٹ ہو اس پیسے کو لانڈر کر سکیں اب اس کے پوری ٹیکنیکلز میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بہت پورا ٹیکنیکل ہو جائے گا اور اتنا شاید ہمارے پاس میں نہیں موٹا موٹا آپ یہ سمجھ لیو کہ اس میں ٹرانزیکشن یہ ہوتے ہیں کہ ایک کنٹری میں پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں پھر وہ کسی میول کے ذریعے دوسرے کنٹری میں پہنچائے جاتے ہیں اور وہ کنٹری جنرلی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ٹیکسیشن لاؤز ریلاکس ہوتے ہیں یا تو ڈیکلیریریشن لاؤز ریلاکس ہوتے ہیں بھیکس برسو تک ایمام نے جینیوہ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یوز کیا وہ کیوں کیا کیونکہ وہاں پہ ان کو یہ فریڈم تھی کہ ان کو دکھانا نہیں تھا کہ یہ میرے پاس چھے سو کروڑ روپے آگئے تو ان کو وہ وہاں کوئی نہیں پوچھتا تک چھے سو کروڑ کہاں سے آئے اس لئے انہوں نے جنیوہ میں رکھا تھا ابھی وہ پورٹوگل جو شفٹ ہوا ہے سب کو لگتا ہے کہ پورٹوگل میں کچھ نہیں ہے پورٹوگل شفٹ ہونے کا ایک دم فائنینشل ریزن ہے منی لانڈرین کا ہی ریزن ہے کیونکہ پورٹوگل کی سرکار نے بھلا بھلا کو ایک الگ سٹیٹس دیا ہے جس میں ان کو tax exemptions بھی ملیں گے بیوروکر بنا دیا ڈیپلوم کا سٹیٹس دی دیا کو دکت نہیں ہوگی کوئی ان سے سوال نہیں پوچھ سکتا کوئی ان سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکتا اور ان کے جو پرانے cases ان سے بھی ان کو کافی protection لگی تو یہ ریزن ہے ان کا شفٹ کرنی چلی ابھی ایک اچھی چیز مطلب بیسے توم نیس کے بارے میں بات کری لی ہے کی چینجز آر ویزیبل جیسے میں نے کہا کہ بہت پریش آ رہا ہے آگر خانی ٹاپ لیڈر شپ پہ مکھی کام آر سب پہ بہت سارے لوگ جو کام آپ کر رہی ہیں جو ری رہے ہیں میرے جیسے جو اپنی سٹوریز بتا رہے ہیں اس کی بہت سارے questions رہے ہیں اور ایک میجر شیفٹ ہم کبھی بھی ایک سپیکٹ کر سکتے ہیں لب یہ لوگ بہت سمارٹ ہے لینا جی تو جب جب یہ ایسے پریشر میں آیا تب انہوں نے کچھ نہ کچھ چینج کیا جیسے آپ کو یاد دو تو پہلے مولا باپا کی فوٹو سامنے رکھتے تھے پھر سائیڈ میں کر دی کہ وہ سر ان کے چھکانا تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی کوئی بڑا سا میجر شیفٹ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ امام کے ٹائم پہ نہیں لیکن ان کے بعد جب نیکس امام آئیں گے تب ایک ایک سپیکٹ ٹیگ کوئی میجر اور کرنا پڑے گا کریں گے نہیں لیکن ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ جس طرح کے حالات ہے اور جس طرح کا pressure ہم نے create کیا ہے اس سے یہ چیز ہوگی اور ابھی یہ میری آس سلائیڈ ہے جس میں میں جتنے بھی اسمائل مجھے سن رہے ہیں ابھی میں ان سب سے ہاتھ چھوڑ کے سر جھکا کے پورے ریسپیکٹ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز 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 اپنی آنکھیں کھولیے جماعت خالے میں جو ہو رہا ہے وہ سرکس کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو برسوں سے بیوکوف بنایا جا رہا ہے آپ نے چاہے اپنی زندگی چلو ویسٹ کر دی ایک confusion میں آپ کو کسی نے میس گائیڈ کر دیا at least پلیز میک شور کہ آپ کے بچے جس گلت فہمی کا شکار آپ ہو ہیں آپ کے بچے اس گلت فہمی کا شکار نہ ہو ہیں ان کو صحیح سمجھ دیجئے اور اس آگا خان کی باتوں میں مت آئیے مشنری کی باتوں میں مت آئیے اکیل ڈی ایم کا دکھا صرف دکھا ہے اس کے پیچھے کی حقیقت جانیے اور بس اپنی آنکھ کھولیے that's all from my side thank you so much